انشاء سے لے کر داکھ پت دہلیو زبان پہ اسرار کیوں ملتا ہے اور کیا کیا باتیں کہیں ہوں لوگوں نے اور اپنے حق میں کیا درائل دیئے ہیں اس حصے کو میں چھوڑتا ہوں کچھ حصل میں صدور کا روب بھی قائم ہو گیا ہے گھڑی دیکھنے کا اور یہ تو اس سے صرف نظر کرتے ہیں وہ تمہیدی حصہ ہے کہ زبان پہ اسرار کے اسبات کیا ہیں اور وقت سے بڑھ جائے گا وہ تھوڑا تفصیلی ہے مذکورہ بیانات کے روشنی میں میر تقی میر یا داکھ دہلیو کے بعض بیانات کو زیادہ بامانہ ہو جاتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حضرات دہلی خصوصا جامع مسجد کے علاقے میں بولی اور سمجھے جانے والی زبان پر اس درجہ اسرار کیوں کرتے تھے وہی بیانات ہیں اوپر ان کا تجزیہ ہے داکھ کے سمانہ نگار تمکین کازمی نے داکھ کے ایک شاگرد سے ان کا ایک مقالمہ نقل کیا ہے کوٹ ایک روز ایک مدرسی شاگرد نے پوچھا استاد آپ دہلی کے کون سے محلے کے رہنے والے ہیں داکھ کا جواب اور لہجے کا تفاہر دونوں ملاحظہ ہو داکھ نے کہا دہلی کے دل کا رہنے والا ہوں ترکمان دروازے کا نہیں لاہوری دروازے کا نہیں اجمیری دروازے کا نہیں بلکہ چاندنی چوک کا شہدہ ہوں انکوٹ شہدوں کی صفات بیان کرتے ہوئے انشاء نے دریائے لطافت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے جتھے شہر کی جامع مسجد کے قریب ملتے ہیں بلکہ شہدے کا کمال یہ ہے کہ اسے جامع مسجد کا شہدہ کہا جائے انکوٹ دریائے لطافت دہلی اور زبان نے دہلی کے اس پس منظر میں اب داکھ کے یہ دو تین شیر سنیے غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داکھ اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان ہے غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داکھ اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان نہیں اور کیوں داکھ دہلوی کی زبان مستند نہ ہو پیدا کیا خدا نے اسے تختگاہ میں اور نہیں کھیل اے داکھ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اور اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داکھ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا دہلی کی معاشرت دہلی کے محاورے اور یہاں کے روزمرے سے باخبر ہوئے بغیر زبان کا دم بھرنا یا زبان میں کسی نو کا تصرف کرنا داکھ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے فارسی کے اصالیب اظہار سے اجتناب بھی لازمی ہے تاکہ اردو کی اپنی شناخت قائم رہے اور کسی دوسری زبان کی بالا دستی سے اردو کی انفرادیت مجرور نہ ہو میر تقی میر نے بھی قمر الدین منت سے کسی موقع پر کہا تھا سید صاحب اردو مولا خاص دلی کی زبان ہے آپ اس میں تگلیف نہ کریں اپنی فارسی وارسی کہہ لیا کریں اہل زبان کے خاص محاورے اور دہلی والوں کا روزمرہ داکھ کے زبان کا امتیاز ہے داکھ کی غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کے جو اسباب بیان کیا جاتے ہیں ان سب کا ماہ حصل فقط دو باتیں ہیں پہلی تو یہی کہ داکھ نے فلسفیانہ اور صوفیانہ تصور کے بجائے محبت کی واردات کو جسمانی سطح پر لاکھ کر مقبولیت کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا چنانچہ ہر خاص و عام داکھ کے اشعار کو اپنی آپ بیتی کی طور پر قبول کرتا اور لطف اندوز ہوتا ہے سامین و قارین کو اپنی حسرتیں داکھ کے زبان سے بیان کے دلکش اسلوب میں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں بقول اقبال تھی دبان داکھ پر جو آرزو ہر دل میں ہے لیلی مانا یہاں بے پردہ وہاں محمل میں ہے داکھ کی مقبولیت کا دوسرا سبب اردو کے روزمرے اور محاورے پر ان کی گرفت ہے اور ان کا برمحل استعمال ہے مانا کی مختلف جہتیں اور مطن سے وابستہ کیفیت بڑی صورت اور شدت کے ساتھ قارین تک پہنچتی ہے داکھ کا کارنامہ یہ ہے کہ مانا کے ساتھ ساتھ کیفیت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے بعض الفاظ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے بعض الفاظ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ محل استعمال کی مناسب اور سیاق و سباق کی تبدیلی سے ان کے مانا بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے شیٹس بدل جاتے ہیں عام بول چال میں استعمال ہونے والے فقط ایک لفظ کمبخت کے مختلف رنگ اور اس کی مختلف کیفیات داکھ کے اشار میں دیکھئے ملی بھی ہے کبھی عاشق کی داد دنیا میں ملی بھی ہے کبھی عاشق کی داد دنیا میں ہوا بھی ہے کبھی کمبخت فیصلہ دل کا ملی بھی ہے کبھی عاشق کی داد دنیا میں ہوا بھی ہے کبھی کمبخت فیصلہ دل کا اور جب تیرے دل سے اتر جاتا ہے دل جیتے جی کمبخت مر جاتا ہے دل رگ رگ میں چھپاتا ہوں تیرا درد محبت پھر بھی تو یہ کمبخت نہاں ہو نہیں سکتا اب ہر جگہ کمبخت کے ایک ہی معنی نہیں ہے کہیں تو یہ عاشق کا کلام ہے کہیں یہ معشوق کا کلام ہے کہیں اپنے دل کے لیے استعمال ہوا ہے کہیں معزن کے لیے استعمال ہوا ہے ہر جگہ ایک معنی نہیں دے رہا ہے کہیں جھنجلات ہے کہیں نفرت ہے کہیں بیزاری ہے کہیں غائتِ محبت بھی ہے اسی کمبخت کے لفظ میں یہ حیصل میں داقتہ کمال کہ اس لفظ کو کس جگہ رکھنا کس جگہ استعمال کرنا ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ شیٹس نمائی ہو جائیں بعض الفاظ میں ہوتی ہے یہ صلاحیت نام اس کا تو میرے دل میں نہا تھا نا سے ہائے کمبخت ترے موں سے یہ کیوں کر نکلا نام اس کا تو میرے دل میں نہا تھا نا سے ہائے کمبخت ترے موں سے یہ کیوں کر نکلا اور داق کے نام سے نفرت ہے وہ جل جاتے ہیں ذکر کمبخت کا آنے کو تو اکثر آیا اور دی موزن نے یہ تو خیر بہت مشہور شیر ہے دی موزن نے شبیہ وصل ازاں پشلی رات ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا اب یہاں کمبخت کی وہ معنی نہیں جو پشلے اشار میں ہیں بے وجہ چھپایا نہیں قاسد نے خد ان کا بے وجہ چھپایا نہیں قاسد نے خد ان کا ایسا نہ ہو کمبخت کی مٹھی میں قضا ہو ایسا نہ ہو کمبخت کی مٹھی میں قضا ہو اور دیل ہو جائے بلا سے انہیں آرائش میں دیل ہو جائے بلا سے انہیں آرائش میں رہ نہ جائے کسی کمبخت کا ارمہ کوئی رہ نہ جائے کسی کمبخت کا ارمہ کوئی اور یہاں دیشے کمبخت کے کیا مانے نکالے ہیں داغ نے کمال ہے یہ داغ وہی زبان کے قدرت اور لفظوں کے مزاج کو سمجھنا کمبخت وہی داغ نہ ہو دیکھو تو جا کر کمبخت وہی داغ نہ ہو دیکھو تو جا کر بیچین کیے دیتی ہے فریاد کسی کی اب اس میں نفرت نہیں ہے اس کمبخت میں بھئی نفرت تھی آپ کو داغ سے تو آپ بیچین کا ہے کے لیے ہو رہے ہیں اس کی فریاد کی وجہ سے یہ بے قراری کا سبب کیا ہے کمبخت وہی داغ نہ ہو دیتی ہے تعلق اور بظاہر بے نیازی اور بباطن تعلق کی جو کیفیت ہے وہ اس سے ایک لفظ کمبخت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کمبخت وہی داغ نہ ہو دیکھو تو جا کر بیچین کیے دیتی ہے فریاد کسی کی مثال کے ان اشار میں دیکھنے کے بات یہی ہے کہ ایک ہی لفظ کا سیاق و سباق بدل کر داغ نے اس لفظ کی کتنے امکانات دریافت کر لیے ہیں لفظ کمبخت کا استعمال کبھی اپنے دل کے لیے کبھی درد محبت کے لیے کبھی ناسے کبھی موزن یا قاسد کے لیے کر کے داغ نے ہر بار ایک نئی کیفیت پیدا کی کہیں استرار کی کیفیت کہیں بے قراری کی کہیں جنجلاہٹ اور غصے کی کہیں بیزاری اور بیبسی کی اور آخری شعر میں تو کچھ اوری عالم ہے کہ یہاں متقلم معشوق ہے بیچین کیے دیتی ہے فریاد کی یہ معشوق کا گویا قول ہے معشوق یہ بات کہہ رہا ہے اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے بیچین کیے دیتی ہے فریاد کسی کی کمبخت وہی داغ نہ ہو دیکھو تو جا کر کچھ اور ہی عالم ہے کہ یہاں متقلم معشوق ہے جسے داغ کی فریاد بیچین کر دیتی ہے اور وہ خود بے قرار ہو اٹھتا ہے اور دربان سے یا بز میں موجود کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے دیکھو تو جا کر اسی کمبخت داغ کی آواز معلوم ہوتی ہے اتنا آپ کیسے پہچانتے ہیں اس کی آواز کو اگر کوئی تعلق نہیں ہے اس سے تو جو مجھے بیچین نہیں لینے دے رہی یہاں کمبخت کا لفظ بیزاری اور لا تعلقی کی پردے میں معشوق کے تعلقی خاطر کو بھی پیش منظر میں نمائن کر رہا ہے محبت اور نفرت یا لا تعلقی اور تعلقی خاطر کے مجزاد جذبوں کو ایک ہی متن میں یک جا کر دینے سے شیر کی فنی سطح بلند ہو گئی ہے یہ داغ کی زبان کا کرشمہ ہے کہ وہ لفظوں کے امکانات سے واقف ہیں اور ان کے برمحل استعمال کا ہنر جانتے ہیں داغ کے زبان کی دوسری خوبی اس کی پورفریب سادگی شیر میں استعمال ہونے والے لفظ اور ان کی بندش ایسی سہلو لدہ اور روہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی غرابت کا احساس نہیں ہوتا پورا شیر سوتی اعتبار سے ایک وحدت میں ڈھلتا ہے یہ سادگی اگرچہ آسان اور بظاہر بے تکلف نظر آتی ہے لیکن ہوتی بہت مشکل مرسہ سادی کا یہ ہنر بڑی ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے شبلی نے لفظوں کے تناسب اور روانی پر بہت مندہ گصور کی ہے روانی کے حقیقت واضح کرتے ہوئے شبلی لکھتے ہیں جب کسی مصرے یا شیر کے تمام الفاظ ایک خاص قسم کا تناسب توازن اور توافق پائے جائے اس کے ساتھ ہی وہ تمام الفاظ بجائے خود بھی فسی ہو تو پورا مصرہ یا شیر فسی ہو جاتا ہے یہی چیز ہے جس کو بندش کی صفائی نشست کی خوبی ترکیب کی دلاویزی برجستگی سلاست اور روانی سے تعبیر کرتے ہیں اس خاص قسم کے تناسب کا شبلی مزید تجزیہ کرتے ہیں ایک خاص قسم کا تناسب پہدا ہو جائے ابحام تو اب بھی ہے وہ خاص قسم کا تناسب کیا ہے اس کو کیسے آپ انٹرپیٹ کریں گے کیسے اس کو بیان کریں گے شبلی نیجے کام بھی کیا لفظ چونکہ ایک خاص قسم کا سر ہے اس لئے ضروری ہے کہ جن الفاظ کے سلسلے میں وہ ترکیب دیا جائے ان آوازوں سے اس خاص تناسب ان آوازوں سے اس کو خاص تناسب بھی ہو ورنہ گویا دو مخالف سنوں کو ترکیب دینا ہوگا نغمہ اور راق منفرد آوازوں یا سنوں کا نام ہے نغمہ یا راق مفرد آوازوں یا سنوں کا نام ہے ہر سر بجائے خود دلکش اور دل آویز ہے لیکن اگر دو مخالف سنوں کو باہم ترکیب دے دیا جائے تو دونوں مکروح ہو جائیں گے معاظنہ انیسو دبیر انکوٹ شیرول جم میں لکھتے ہیں نہای ضروری ہے کہ جو الفاظ ایک ساتھ کسی کلام میں آئیں ان میں باہم ایسا توافق تناسب موضونی اور معواضی ہو کہ سب مل کر گویا ایک ہی جسم کے آزا بن جائیں یہ بات یہی بات ہے جس کی وجہ سے شیر میں وہ بات پیدا ہوتی ہے جس کو عربی میں انسجام کہتے ہیں اور جس کا نام ہماری زبان میں سلاسل صفائی اور روانی ہے انکوٹ داک کے انشار میں انسجام کی کیفیت ملاحظہ ہو انسجام ہے گیا داک کے کلام میں لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت تُو نے پی ہی نہیں اُڑ گئی یوں وفا زمانے سے اُڑ گئی یوں وفا زمانے سے کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں ہم تیری عارضو پہ جیتے ہیں یہ نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں دل لگی دل لگی نہیں ناسے تیرے دل کو ابھی لگی ہی نہیں خبر سن کر میرے مرنے کے وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں خبر سن کر میرے مرنے کے وہ بولے رقیبوں مثل میں دیکھئے کیا جو انہوں نے آوازوں کے جھنونٹ بنائے ہیں وہ ایسا ہماہنگ ہیں اور ایک آواز دوسرے آواز کو ایسا سپورٹ کرتی ہے کہ اس کے ادائیگے میں کوئی زہمت نہیں ہوتی زبان کو خبر سن کر میرے مرنے کے وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں قیامت کی خلش آفت کی کابش قہر کی شورش ملے دل میں تیری حسرت ہے یا کانٹا ہے چھالے میں ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو داک کہتے ہیں ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو داک کہتے ہیں تم ہی ہو ماہ کامل میں تم ہی رہتے ہو لالے میں کیا شیر کہا ہے ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو داک کہتے ہیں تم ہی ہو ماہ کامل میں تمہیں رہتے ہو لالے میں نجانہ کی دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں مصرہ زبان پر بلا وجہ نہیں چلتا اس کے اسباب ہوتے ہیں بس یہ کہ ہم غور نہیں کرتے کہ کس وجہ سے یہ ضرب المثل بن گیا کس وجہ سے یہ زبان پر چڑ گیا کیوں اچھا لگ رہا ہے نجانہ کی دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے ابھی سنی کیا ہے جو بے باقیاں ہوں انہیں آئیں گی شوخیاں آتے آتے ہیں چلے آتے ہیں دل میں ارمان لاکھوں چلے آتے ہیں مہدی کمال کا شیر کہا ہے صاحب چلے آتے ہیں دل میں ارمان لاکھوں مکام بھر گیا مہمہ آتے آتے ہیں ابھی محبوب آیا نہیں ہے آنے سے پہلے اتنے پروگرام بنا ڈالے ہیں داق صاحب نے کہ اب دل میں جگہ ہی نہیں رہ گئی ان کے ابھی آیا بھی نہیں ہے وہ چلے آتے ہیں دل میں ارمان لاکھوں مکام بھر گیا میہمہ آتے آتے نہیں کھیل اسی میں ہے یہ شید نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی مشکل ہے صاحب اردو زبان آنا زبان کا قدرت اس کے نوانسز کو سمجھنا اور کس لفظ سے کونسی کیفیت وابستہ ہے اس کیفیت کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کا ہنر بہت مشکل سے آتا ہے اس طرح کے روان برجستہ اور برجستہ مصرو سے تو داغ کا دیوان بھرا پڑا ہے الفاظ یکے بعد دیگرے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے سوتی سطح پر ایک دوسرے کی پشت پناہ ہی کر رہے ہیں ان آوازوں کی یک جائی کے بغیر مصرے کا آہنگ اور لہن نامکمل ہوتا ہے یہی برجستگی اور شیروں کے روانی داغ کو نہ صرف معاصلین بلکہ اردو غزل کے تاریخ میں بہت ممتاز کر دیتی ہے تمام الفاظ سریع الفہم ہیں اور سہلالعدہ بھی کسی نوع کا تنافر تاقید نہ تو مفرد الفاظ میں ہے نہ ان کی نہبی ساخت میں ہے کوئی مصرہ یوں ہی ضرب المثل نہیں بنتا ہے اس میں تجربے کی وسط کے علاوہ ہر خاص و عام کے زبان پر سہولت سے جاری ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے ایسے ہی مصرے جاویدان ہوتے ہیں یہ مصرہ دیکھئے ہائے کمبخت تونے پی ہی نہیں یا خدا مخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا اور جو گزرتے ہیں داخ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے مزاج اچھا تو ہے یادش بخیر اس آفت جہاں کا یہ سب داک کے مصرے ہیں اس جیسے نجانے کتنی مصرے ہیں جو مختلف موقعوں پر بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں لطف سوخن اور قبول خاطر کا یہ مرتبہ اردو کے کم شائروں کو نصیب ہوا جو داک کو محسر ہے بندش کی صفائی کے علاوہ اردو کا روزمرہ اور اہل زبان کا محاورہ بھی داک کی زبان کا نمائع امتیاز ہے خلاف روزمرہ کوئی لفظ باندھنا شیر کو ساکرتل اعتبار کر دیتا ہے خاجہ حالی نے روزمرہ اور محاورے کے بارے میں نہایت اندہ گفتگو کی ہے مقدمہ شیر و شائری میں لکھتے ہیں کوٹ روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو تقریر و تحریر اور نصر و نظم میں ضروری سمجھی گئی ہے یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر وہ فساحت کے درجے سے گرا ہوا ہوگا روزمرہ کے صحت کا مدار اہل زبان کی عام بولچال پر ہے کہ کون سا لفظ عام بولچال میں رائج ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اکثر لفظ اگر لفظ عام بولچال میں ہے ہی نہیں یا ہے تو لیکن جس طرح استعمال کیا جا رہا اس طرح استعمال نہیں ہوتا تو اسے خلاف روزمرہ کہا جائے گا تو اسے خلاف روزمرہ اور کلام فساحت کے میزار سے گرا ہوا ہوگا حالی نے متعدد مثالوں کی ذریع روزمرہ اور محاورہ کا فرق بھی واضح کیا ہے کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے اور محاورہ کسے کہتے ہیں روزمرہ کی مثال میں حالی لکھتے ہیں کلکتے سے پیشاور تک سات آٹھ کوس پر ایک پختہ سرا اور ایک کوس پر مینار بنا ہوا تھا یہ مثال دی ہے کوٹ یہ جملہ روزمرہ کے موافق نہیں ہے کلکتے سے پیشاور تک سات آٹھ کوس پر ایک پختہ سرا اور ایک کوس پر مینار بنا ہوا تھا حالی لکھتے ہیں یہ جملہ روزمرہ کے موافق نہیں ہے اس کی جگہ یوں ہونا چاہیے سات سات آٹھ آٹھ کوس پر ایک پختہ سرا اور ایک ایک کوس پر ایک ایک مینار بنا ہوا تھا یہ ہے روزمرہ یا مثلا آج تک ان سے ملنے کا موقع نہ ملا یہ بھی خلاف روزمرہ یہاں نہ ملا کی جگہ اہل زبان نہیں ملا بولتے ہیں کہ آج تک ان سے ملنے کا موقع نہیں ملا تو نہ ملا اور نہیں ملا میں نہ کہاں استعمال ہوگا نہیں کہاں استعمال ہوگا ہمارے کتنے شاعروں کو اس کا سلیقہ اور یہ حالی کے گفتگو ہے صدیوں پہلے کی ان دونوں شاعروں میں غور کرنے کی ان دونوں مثالوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزمرہ کے الفاظ اپنے لغوی معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ کوس سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے اور مینار سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے ہے لفظ اپنے لغوی معنی میں بس استعمال کس طرح سے ہوتا ہے سات سات کہا جائے گا یا سات کہا جائے گا رات و رات رات کی رات یہ سب ایک ہی لفظ نہیں ہے رات و رات میں پہنچ گیا یا رات کے رات ٹھہر جو یہ سب روزمرے کے فرق سے ان کے معنی میں تبدیلی ہو رہی ہے ان کے کیفیت علب ہو جاتی ہے ان دونوں مثالوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزمرے کے الفاظ اپنے لغوی معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں جب الفاظ لغوی معنی سے تجاوز کر کے مجازی معنی کے حدود میں داخل ہونے لگیں تو محاورے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اسی لئے عام طور سے مشہور ہے کہ محاورہ مردہ استیارہ ہے عام بولچال میں کسرتے استعمال سے عام بولچال میں کسرتے استعمال کسرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی ندرت اور دلکشی جاتی رہتی ہے اس لئے وہ مردہ کہے جاتے ہیں اور چونکہ الفاظ مجازی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اس لئے استیارے کے قبیل سے ہیں مثلا روٹی کھانا دوا کھانا افیم کھانا یہ سب روزمرہ ہے جبکہ غم کھانا قسم کھانا دھوکھا کھانا ہے اس میں کھایا کوئی چیز نہیں جا رہا کوئی چیز کھائی نہیں جا رہی قسم کھانا تو یہاں کھانا جو ہے وہ اپنے میٹافوریکل میننگ میں لوگ بھی معنی میں نہیں ہے مجازی معنی میں مثلا روٹی کھانا دوا کھانا افیم کھانا وغیرے یہ سب تو روزمرہ ہیں جبکہ غم کھانا قسم کھانا دھوکہ کھانا ٹھوکر کھانا یہ سب محاورے داک کے کلام کی نمائیہ خوبی روزمرے اور محاورے کی یہی پابندی داک کے کلیات میں شاید ہی کوئی لفظہ ایسا ملے جو روزمرہ کے خلاف استعمال ہو گیا ہو یا جس کے استعمال میں اہل زبان کے محاورے کی پابندی نہ کی گئی ہو یہ چند شیر سنیے داک ایک آدمی ہے گرما گرم خوش بہت ہوں گے جب ملیں گے آپ دمے رخصت یہ چھیر تو دیکھو دمے رخصت یہ چھیر تو دیکھو مجھ سے کہتے ہیں کم ملیں گے آپ جوہوروں پہ مرتا ہے بے دیکھے بھالے دیکھے بھالے کا لفظ جو ہے یہ روزمرہ ہے ایک خاص معنی دے رہا ہے جو ہوروں پہ مرتا ہے بے دیکھے بھالے نہیں کوئی عاشق مسلمان سے بڑھ کر جو ہوروں پہ مرتا ہے بے دیکھے بھالے ارے بھائی آواقب دیکھلو نہ جائے دیکھا ہے نہ سمجھا ہے نہ کوئی تصور ہے ذہن میں اس میں مر رہا ہے اس سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے جو ہوروں پہ مرتا ہے بے دیکھے بھالے کے جگہ کوئی لفظ آپ رکھ لیں کبھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا اس میں معلوم ہے کہ آگے کوئی دھوکہ کھانا ہے اس کو بے دیکھے بھالے ایسی موقع بولتے ہیں بے دیکھے بھالے تم نے یہ حرکت کی چنانچہ نتیجہ سامنے آیا تو یہ اصل میں فنکشن ہے تفاول ہے روز مرے گا جو ہوروں پہ مرتا ہے بے دیکھے بھالے نہیں کوئی عاشق مسلمہ سے بڑھ کر کسرتِ رنجو علم سن کے یہ الزام ملا کسرتِ رنجو علم سن کے یہ الزام ملا اتنے سے دل میں ہیں اتنوں کی سمائی کیوں کر کسرتِ رنجو علم سن کے یہ الزام ملا اتنے سے دل میں ہیں اتنوں کی سمائی کیوں کر دا کل تک تو دعا آپ کی مقبول نہ تھی دا کل تک تو دعا آپ کی مقبول نہ تھی آج موہ مانگی مراد آپ نے پائی کیوں کر اب موہ مانگی مراد یہ روز مرہا ہے اسی کو ذرا صاحب ذرہ ذرہ کر دیں موہ کی مانگی مراد کی بڑھا دیئے اس میں موہ کی ماں کی مراد کبھی وہ معنی نہیں دے گا جو موہ ماں کی مراد دے رہا ہے اور وہ غلط بھی ہے حالی اسی تعریف کے مطابق کہ یہ روزمرہ میں کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے اسی طرح استعمال کیجئے آج موہ ماں کی مراد آپ نے پائی کیوں کر جلانا داک کا اچھا نہیں یہ دم غنیمت ہے کہ ایسا باوفا اقاد نکلے گا ہزاروں میں کہ ایسا اقاد یہ روزمرہ ہے بہت کم کہنا ہوتا ہے کسی چیز کو اقاد آدمی ایسا مل جائے گا جو اس طریقے سے ایک کلام کہہ سکے یہ اس طریقے سے شیر کہہ سکے جلانا داک کا اچھا نہیں یہ دم غنیمت ہے کہ ایسا باوفا اقاد نکلے گا ہزاروں میں قاسد کی چال اور ہے تیور کچھ اور ہیں قاسد کی چال اور ہے تیور کچھ اور ہیں اچھا برا جواب یہ لائیہ تو کچھ نہ کچھ اچھا برا جواب یہ لائیہ تو کچھ اچھا برا بھی بولتے ہیں ہماری عام بولچال میں ہے لیکن جس سچویشن میں اس کو استعمال کر رہا ہے وہ معنی عجیب و غریب بن جاتے ہیں اس کے قاسد کی چال اور ہے تیور کچھ اور ہیں اچھا برا جواب یہ لایا تو کچھ نہ کچھ روزمرے کی بنیاد چونکہ عام بوچچات کی زبان پر ہوتی ہے عام باتچیت کی زبان پر ہوتی ہے اور یہ ہر خاص عام کی زبان پر صدیوں سے جاری ہوتے ہیں اس لیے رفتہ رفتہ ان الفاظ میں خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے گرما گرم بے دیکھے بھالے مہمانگی مراد ایک آد اور اچھا برا ایسے الفاظ ہیں جو عام بول چال میں بے تکلف استعمال ہوتے ہیں اور اپنے محلے استعمال کے وجہ سے خاص معنی اور کیفیت کے حمل ہو جاتے ہیں مصروں میں ان الفاظ کا بے ساختہ استعمال سلاسفت اور لفت کا بھی سبب ہوتا ہے روزمرے کے علاوہ شیر میں محاورے باندھنے کا بھی داغ نے خاص احتمام کیا ہے ناتق گلاوٹھی جو ان کے ایک شاگر سے ان کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہر شیر میں کسی محاورے کا استعمال کرتے ہیں اور بیشتر کامیابی کے ساتھ مگر اس کا لحاظ رکھئے کہ شیر کے لیے محاورہ آ جائے محاورے کے لیے شیر میں کوئی سکم نہ آنے پائے اور یہ بھی خیال ہے کہ اس میں تصرف جائز نہیں ہے محاورے میں اگر آسانی کے ساتھ محاورہ بیجنسی بحر میں آ جائے تو نظم کر دیجے ورنہ داگ نے احسن مہار احلیوی کو فسیح اللغات کی ترتیب پر بھی معمور کیا تھا یہ محاوروں کے ایک جامع لغت کا منصوبہ تھا جو پورا نہیں ہو سکا کیفیت اس کی یہ تھی کہ داگ کے کلام میں جو محاورے نظم ہوئے تھے ان کے معنی داگ کے اشار سے مثالوں کے ساتھ درج کیے جاتے اور جن محاوروں کے مثال داگ کے ہاں موجود نہیں تھی ان کی فہرست احسن مہار احلیوی استاد کو فراہم کرتے اور داگ ان محاوروں کو نظم کر کے اشار احسن صاحب کو بھیجی تھی اس لغت کا مکمل اس لغت کے مکمل نہ ہونے کا داگ کو قلق بھی تھا اس کے بعد ولی احمد خانے اس کے بعد ولی احمد خانے بھی محاورات داگ کے نام سے انیس سو چوالیس میں ایک لغت مرتب کی نائنکین فورٹی فور میں اور اس پر مقدمہ بھی لکھا خان صاحب مقدمے میں لکھتے ہیں یہ عام طور سے ملتی نہیں یہ کتاب لیکن وہاں گیا ان کی جو رامبابو سکسینہ کلیکشن ہے ہماری انورسٹی کا اس میں ہے یہ کتاب تو میں نے وہیں اس کو دیکھا انیس سو چوالیس میں ایک لغت مرتب کی اور اس پر مقدمہ بھی لکھا خان صاحب مقدمے میں لکھتے ہیں مولانا آسین مارا ریبی نے ایک موضوع پر اس موضوع پر فصیح اللغات ترطیب دینے کا کام شروع کیا تھا مگر بدقسمتی سے وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا اور اس صلاحکاری کا قریف حال مش خراب کے نام پر پڑھا جملہ دوابین داگ کا استحصاء اور استقصار کر کے میں نے چار ہزار چار سو چونسٹھ محاوری اخذ کیے اور محاورات داگ کے نام سے مدون اور موسم کر کے اردو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جورت کر رہا ہوں یہ مقدمے میں یہ بات ہے کی مقدمہ اب اس پر آٹھ دس صفحے کا ہے داگ کے کلام میں محاوروں کی داگ کے کلام میں محاورہ بندی کی یہ دو تین مثالیں ملاحظہ ہوں خیر بہتر ہے تغافل ہی سہی سن لینا خیر بہتر ہے تغافل ہی سہی سن لینا جان پر کھیل گیا کوئی پریشاں ہو کر خیر بہتر ہے تغافل ہی سن لینا اب اس میں نہ کوئی لفظ مشکل ہے نہ کہیں آپ کو لغت دیکھنا آئے نہ کہیں ڈکشنوری کھولنی ہے اگر آپ اہل زبان کے محاورے سے واقف ہیں ان کا روزمرہ جانتے ہیں تو آپ لف لے سکتے ہیں خیر بہتر ہے کسی خاص موقع بھی یہ بات کہی جاتی ہے مایوسی یہ عالم میں کہی جاتی ہے خیر بہتر ہے تغافل ہی سہی سن لینا جان پر کھیل گیا کوئی پریشاں ہو کر محاورہ ہے قاسد بھی اس کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا قاسد بھی اس کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی اب یہ محاورہ ہے پوچھی زمین کی تو کہی اور قاسد کے رقیب بن جانے کے تو بہت سے مضامین باندھے گئے ہیں سب ہی نے باندھے ہیں قاسد بھی اس کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا پوچھی زمین کی تو کہی آسمان اے داغ دھن بندھی ہے تجھے کوئے یار کی دھن بندھنا یہ محابرہ ہے ورنہ دھن تو موسیقی کے لیے آتی ہے کس دھن میں کہا ہے دھن بندھنا بنے کسی چیز کے خواہش کا شدید ہو جانا تمام خواہشات پر کسی ایک خواہش کا حاوی ہو جانا یہ یہ دھن ایداب دھن بندی ہے تجھے کوئے یار کی کمبخت موت ہے ترے سر پر سوار آج کمبخت موت ہے ترے سر پر سوار آج سر پر سوار ہونا موت کا سوار ہونا یہ محابرہ ہے جب سے بسی ہوئی کسی گلگوں قبا میں ہے لیکن اس میں بھی ایک محابرہ باندھا ہے جب سے بسی ہوئی کسی گلگوں قبا میں ہے میں کیا کہوں کہ نکھتے گل کس ہوا میں ہے کیا شیر کہا ہے صاحب جب سے بسی ہوئی کسی گلگوں قبا میں ہے میں کیا کہوں کہ نکھتے گل کس ہوا میں ہے ہوا میں ہونا اب اہل دہلی جو ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہوا میں ہونا کیا چیز ہوتی ہے صرف غلط فہمی میں ہونا نہیں ہے بے دماغی بھی شامل ہے اپنے پریترانہ بھی شامل ہے اور کسی سے بات کرنا بھی نہ بات کرنا بھی شامل ہے بہت اپنی ہوا میں ہیں آج کل یہ ساری چیزیں ہیں اس میں جب سے بسی ہوئی کسی گلگوں خبہ میں ہے میں کیا کہوں کہ نکھت گل کس ہوا میں ہے آگیا حضرت ناسے سے میرا ناک میں دم ناک میں دم آنا محورہ ہے لیکن صرف پریشان ہونا نہیں ہے خاص طرح کی شدت جب پریشانی میں پیدا ہوتی تو آج میں چڑھ کے بیزار ہو کر کے جھنڈا کے کہتا ہے ناک میں دم کر دیا تم آگیا حضرت ناسے سے میرا ناک میں دم روز آتے ہیں نئی ترہ کا جھگڑا لے کر روز آتے ہیں نئی ترہ کا جھگڑا لے کر محورہ صدیوں میں بنتے ہیں اور رہل زبان کے اجتماعی حافظے کا حصہ ہوتے ہیں محورہ صدیوں میں بنتے ہیں اور رہل زبان کے اجتماعی حافظے کا حصہ ہوتے ہیں مثال کہ ان استیاروں میں ان اشار میں جان پر کھیلنا دھن بندنا سر پر مو سوار ہونا ہوا میں ہونا اور ناک میں دم ہونا اہل زبان کی عام بول چال کا حصہ ہے اور نہایت برجشتگی سے فطری انداز میں یہاں نظم ہوئے محاورے کا بے ساختہ استعمال اس لیے بھی لطف سے خالی نہیں کہ محاورے کسی خاص کسی کیفیت کا محض بیان نہیں ہوتے بلکہ کیفیت کو بڑھا دے کا کام کرتے ہیں مثلا انہی مثالوں میں ناک میں دمانا محض پریشان ہونا نہیں ہے بلکہ حد سے زیادہ پریشان ہونا جب کوئی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو وہ محاوروں کے ذریعے بیان کی جاتی ہے یا ہوا میں ہونا خود پسندی نہیں ہے بلکہ اترانا کسی کو خاطر میں نہ لانا دماغ ارش مولا پر ہونا یہ ساری کیفیتیں اس محارے میں بے ایک وقت موجود ہیں محاورہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی اور خیال پر حاوی ہوتا ہے محاورے کی بنیاد چونکہ مجازی معنی پر ہوتی ہے اس لیے اس میں کیفیت اور معنی بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کہتے ہیں نا کہ داپ کی خوبی ہے کہ انہوں نے روزمرے اور محاورے باندھے ٹھیک ہے یہ معلوم ہو گیا اس کا اثر کیا مرتب ہوا ان کی شاعری پر کیا کام لیا ہے اس نے ان محاوروں سے باندھا ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے اثرات شاعری پر کیا مرتب ہو رہے ہیں پہلی چیز تو یہ اور دوسری بات یہ کہ روزمرہ اور محاورہ چونکہ ہر خاص وعام کی زبان پر ہوتا ہے اس لیے ایسا شیر زبان زد ہو جاتا ہے ارے بھائی میں نے بہت کم کر دیا ہے ابتدائی حصہ میں نے بہت کم کر دیا ہے اور دوسری بات یہ پڑھ اچھا نہیں رہے مضمون بھی ٹھیک ہی ٹھاپ ہے اور دوسری بات یہ کہ روزمرہ اور محاورہ چونکہ ہر خاص وعام کی زبان پر ہوتا ہے اس لیے ایسا شیر زبان زد ہو جاتا ہے کہتے ہیں زبان بہت بھائی ادھر شیر کہا نہیں کہ وہ مشہور شہر میں ہو گیا کوٹے پہ پہنچ گیا بادار پہ پہنچ گیا یہاں پہنچ گیا کیوں ہوتا ہے ایسا وجہ اس کی یہی ہے دوسری بات یہ کہ روزمرہ اور محاورہ چونکہ ہر خاص وعام کی زبان پر ہوتا ہے اس لیے ایسا شیر زبان زد ہو جاتا ہے اور جلدی مشہور بھی ہوتا ہے مشاعروں میں داگ اس وجہ سے بھی بہت مقبول ہوئے اور دیکھتے دیکھتے ان کے اشار کوچو بازار سے لے کر ہوا و حوث کے بالا خانوں تک مشہور ہوئے کہ ان کی لفظیات سے لوگوں سے کان آشنا تھے اس کی لفظیات سے لوگوں کے کان آشنا تھے اور سامین تک پورا خیال اپنے تمام ان صلاقات کے ساتھ آسانی سے پہنچ جاتا تھا روزمرہ اور محاورے کے علاوہ داگ کی لہجے میں بھی ایک تنوہ اور حسن تھا چوتھی چیز ہو گیا ان کا لہجہ ہے داگ شیر کے بس یہ آخری ہے آخری حصہ ہے شیر کے لہجے اور مخصوص قرص سے پورا ڈراما کریٹ ہو جاتا ہے جو لہجہ ہے اس شیر کا شیر کے لہجے اور مخصوص قرص سے پورا ڈراما تخلیق ہو جاتا ہے منظر اور پس منظر سبھی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تنز تمسخور استفہام شک حیرت سبھی کے لہجے ان اشار میں قرط الفاظ سے زیادہ متنے الفاظ سے زیادہ سبھی نہیں کہ لہجے میں ان اشار کی قرط الفاظ سے زیادہ معنی دیں اپنے الفاظ سے زیادہ معنی دیں خاص طرح سے پڑھئے ان کو ایک گیا سیمپل افرمیٹیف سنٹنس سمجھ کے نہ پڑھئے کہ یہ سیمپل افرمیٹیف سنٹنس ہے یہ جملہ خبریہ ہے ایسے نہ پڑھیں آپ ان کو کہ لہجے میں ان اشار کی قرط الفاظ سے زیادہ معنی دیں خود قاری کے خیالات کا سلسلہ ماضی میں دور تک پھیلتا چلا جاتا ہے مثال کہ درجہ زیل اشار میں محض لہجے کی وجہ سے پورا پس منظر اُبھر آیا ہے اور منظر کا رنگ قدرے اسی پس منظر کی وجہ سے شوخ ہو جا رہا ہے دو تین شعریں سن لی جب یہ سنا کہ داق کا آزار کم ہوا ڈراما کیسے کرتا ہے یہ شاید جب یہ سنا کہ داق کا آزار کم ہوا زانو پہ ہاتھ مار کے بولے ستم ہوا اب وہ سب کچھ آنکوں کے سامنے ہے کہ زانو پہ ہاتھ کیسے مارا ہوگا اور کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ ستم ہوا ملتا بھی نہیں اور اس کے مرنے پر ستم بھی کہہ رہا ہے یہ تو غلط ہوگی یا ٹھیک نہیں ہوا جب یہ سنا کہ داک کا آزار کم ہوا زانوں پہ ہاتھ مار کے بولے ستم ہوا ممیرہ چھیڑنا آغازِ علفت میں شکایت سے وہ رکھ کر کان ہاتھوں پر تیرا کہنا کی بھر پایا دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا کون بیٹھا ہے اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا کون بیٹھا ہے اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں اسے تو خیر بہت مشہور شہر ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیوں تجھے چپ لگی ہے قاسد مو سے تو بھوٹ کچھ کہا بھی ہے کچھ تو پیغامے زبانی اور ہے یہ وہ جو غالب نے بات کہی تھی کچھ تو دیکھتا ہے دیکھ کے خط موہ نامہ بر کچھ تو پیغامے زبانی اور خط میں تو بڑی مایوسی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ کہ کچھ زبانی بھی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ امید کی کرن ہو کیوں تجھے چپ لگی ہے یہ قاسد مو سے تو پھوٹ کچھ کہا بھی ہے بارہ آئے گئے ناموں پیغاموں سلام اب دیکھئے رقیب کے یہ قاسد کے مدلک کے قاسد رقیب ہو جاتا ہے بہت بہت آگیا ہے غالب کا بھی بہت مشہور شہر ہے تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن ہے ندیم میرا سلام کہی ہو اگر نامہ بر ملے گیا خد دینے اس کو دیکھ کر کہ ایسا فریفتہ ہوا کہ لوٹہ ہی نہیں ادھری رہ گیا اب دیکھئے داگ اسی مضمون کو باندھ رہا ہے لیکن اپنے بلکل خاص لہجے میں بارہ آئے گئے ناموں پیغاموں سلام تو اس کو جلدی کبھی ہے نامہ بر ایسی تو نہ تھی جلدی سے خد دو جلدی سے لکھ جائیں یہ بڑا ٹائم دے رہے ہیں آپ لکھنے میں جلدی کیجئے بارہ آئے گئے ناموں پیغاموں سلام تو اس کو جلدی کبھی ہے نامہ بر ایسی تو نہ تھی بڑی جلدی مچ رہی ہے آپ کو کچھ مسئلہ ہے کیا یہ ہے اس میں اب یہ سب اس میں ٹیکسٹ میں کہیں نہیں ہیں لکھ فیسی میں آخری پیراکراف بس گوارہ کر لیجئے ان اشعار میں تحرک متکلم کے طرز گفتار سے پیدا ہوا ہے اور آخری شیر میں تو آشق اپنے ہی نامہ بر کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی اسے دیکھ کر اس کا آشق تو نہیں ہو گیا تو اس کو جلدی کبھی ہے نامہ بر ایسی تو نہ تھی یہ سب زبان اور اس کے نازک انسلاکات پر داکھ کی گرف کا ثبوت ہے کہ احساس کے نہایت لطیف رنگوں میں وہ نہ صرف انتیاز کر سکتا ہے بلکہ انہیں لفظوں میں بیان بھی کر سکتا ہے ایسے موقعوں پر الفاظ اکثر اپنے معنی سے بہت آگے نکل جاتے ہیں زبان کا اپنا حسن اور بیان کا اپنا لطف ہوتا ہے اس معنی میں داکھ کو اسی معنی میں داکھ کو زبان کا شائر کہا جاتا ہے اسے محض ہوا او هوس کی شائری سمجھنا بڑی نائنصافی ہے داکھ کے کلام میں زبان کی اتنے کریش میں اور بیان کی اتنی نیرنگیاں ہیں کہ خواس کہ خواس بھی سر دھونتے ہیں داکھ کا تاریخ ساس کارنامہ یہ ہے داکھ کا تاریخ ساس کارنامہ یہ ہے کہ بولچال کی پامال زبان کو انہوں نے شائری کی سطح تک اٹھا دیا ہے داک کا تاریخ ساز کارنامہ یہ ہے کہ بولچال کے پامال زبان کو انہوں نے شائری کی سطح تک بلند کر دیا ہے وہی بے جان لفظ اور مردہ استیارے جو روزمرہ کی باتچیت کا حصہ ہیں داک کے تخلیقی لمسے جی اٹھتے ہیں اور ان میں نئی آوطاب پیدا ہو جاتی ہے زبان کے حوالے سے داک کا یہ اہم کارنامہ ہے بہت شکریہ آپ